اللہ الرحمنی میں سلام علیکم پیاری ویوز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سیاد دے لمبی زن کی دے بہت زیادہ خوش ہے دے اور جن میرے بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتی ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائ مارا ہے گندم کا اگر اسے میں بھر کے رکھ دوں گی نا تو پھر مجھے تنگی نہیں ہوگی سارم پورے سال کے دانے میری کٹھے ہو جائیں گے تو میں اسے میں نے اسے ساف کر کے رکھے یہ گرمی میں سک جائے گی تو کیڑا وغیرہ دانوں کو نہیں لگتا تو چلتے اندر اور یہ دیکھیں در سے پانو بھی لکتا ہے تو یہ دیکھیں بکری کو چھوڑ دیا ہے بچے بھی ساف لے کے چار رہی ہے تو آج جو ہے نا سامان ہم لے کر آئے یہ کھڑکی ہے اور یہ چکاٹ ہے اور جو ہے نا اس کمروں کا جو کام ہو رہا تھا نا ان کا جانا لنٹر تک پہنچ کے تو وہ ہم نے آج جانا سریعہ لیا ہے وہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ جو کمرہ ہے نا یہ لنٹر تک پہنچ گیا تو ان میں سریعہ جو ہمارے ماں مستری ہے انہوں نے پمیش کر کے بتایا تھا کتنا سریعہ آنا ہے تو یہ میرے خیال سے دو منھ کے قریب آج لے ہیں ہم نے میں نے مزدور کو ساتھی بیجا تھا رکشے میں تو وہ ساتھی گیتے اٹھا کر لے آئے ہیں تو ساتھ بجری بھی ہم نے جو ضرورات کی ننٹروں کے لیے تو وہ بھی لیا اور سیمٹ بھی لیا آپ کو پتا ہے نا اتنی مہنگائی ہے اور یہ تین کمرے ہیں تو انڈے بھی جو آ رہی تھی وہ بھی لگتی کی ہیں تو انڈے بھی قتم ہو رہی ہیں تو اس کمرے کا بھی آج صبح صبح سے کام ہوا ہے ہم نے ایرے وغیرہ اس کے نکال دیا اور کھڑکی جو وہ بھی آئی ہوئی ہیں اس کے جو ایرے بنائے ہیں اور اس کے جو کار بھی نہیں تھی اور ونڈو بھی نہیں تھی تو وہ آج لے کر آئے ہیں تو کال انشاءاللہ اس پر کام ہوگا اور مچھی دام جو میں نے اسے دھری ڈھاپ کے راک دیا میں نے کہا سیہن میں جگہ نہیں ہے سارے جو سمان بکھرا ہوا ہے تو اسے کہاں رکھوں میں نے اسے دھری ڈھاپ دیا اور یہ ایٹیں ادھر میں نے اکھ ٹھیک ہے تو میں سوچوں کہ اللہ کرے کہ یہ یہ جو کمرہ بھی یہ بھی لندروں تک پہنچ جائے پہنچ جائے اور انڈے پوری ہو جائیں اور بجری اور سیمر جو ہم لے کر آئے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو یہ بجری ہم لے کر آئے ہیں بھریک بجری ہوتی ہے ہنڈروں کے لیے اور یہ سی میٹھ کی گوریاں آتی ہے تو یہ پرانی ہٹی ہے میں نے سوچا کہ آج ہنا ادھر کھڑکی اور چکاٹ ہنا وہ لیٹ آئے ہیں اس لیے وہاں پہ کام ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ انہیں آپ دیوار پہ لگا دیں یہ بھی ایسے جائے نہ ہوں تو انہیں اچھی ہیں پرانی تو ہیں ہیں اچھی تو الحمدللہ سے یہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھی کام کر رہے ہیں اور ابو جی جو ہے نا چاہے لے کر آگے ہیں امی نے چاہے بنائی ہے میں نے دودھ نکالایاں گائے کا اب یہ بھی تو چاہے بنائی ہے ہم کرتے ہیں کام ہوتا ہے گھر کا جیسے ہم کرتے ہیں کھانا وغیرہ بنانا چائے بنانا اور سارے کام ساتھ ہی ہو رہا ہے الحمدللہ سے یہ کافی وزن ہی ہے مجھ سے ہلی نہیں جا رہی سکلائن آو چائے پی رہا ہے سکلائن اسے اٹھا کے ادھر جدر سریعہ پڑھا ہوئے ہیں ادھر رکھیں گے کیونکہ ابھی ابھی در ہی رکشہ والا ہے تو اٹھا رہی ہے ہمیں گائے 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 یہ بھی کافی ہو جنہی ہے یہ ساری اندر سے یہ کھڑا ہو کے لگانی پڑتی ہیں تو جنہی میں ساری کی ساری ڈکرا شام تک در ہی پھینکو گی یہ ساری ڈکی ہے جب لگتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا جب شروع کرتے ہیں کام نیچے سے تو ڈکی ہے بہت زیادہ لگتے ہیں یہ راستہ ہے کمرے کا یہ ہی ٹی بھی میں اندر ہی ڈالوں گی ساری ڈکی ہے جو ہم گو بناتے ہیں جو مستری جو کام کرتے ہیں تو ڈرم وغیرہ رکھ کے اس میں مٹی ڈالی ہے تو میں نے کہا کہ ابھی دو دن رہتے ہیں ڈنٹر وغیرہ جب یہ خراب نہ ہو جائے اس کی مٹی ڈکا اس کی مٹی ڈکا تیل بغیرہ لگا کے رکھ دیں گے روحہ ہوتا ہے نا اسے زنگ جلتی لگ جاتا ہے تو اگر رنگ کر دیا جائے جا پھر تیل بغیرہ لگا کے رکھ دیا جائے جا پھر کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جی یہ گیلنی کی چھاؤں جانب بہت 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 ہیاری میری اومی کو بہت زیادہ شروع تھا کہ بیٹا گیلنی ضرور بنانی ہے کیونکہ میں اگر گیلنی نہ بناتی تو برانڈے کا سسٹم نہیں بن سکتا تھا تو اس لئے میں نے گیلنی بنوائی اور برانڈا بھی بہت اچھا بنے گا کیونکہ کمرے کے دونوں کمرے ہوتے تو برانڈا نہیں بنتا اور ساتھ جو ہم نے پوڑی بنوانی تھی سکلین کی خواہش ہے کہ پوڑی لازمی ہمیں بنوانی ہے تو وہ بھی نہیں بن سکتی تھی تو الحمدللہ سے میں نے سوچا کہ یہ گیلنی کے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے چھاؤں بھی ہوتی ہے اگر چھت والا پکھا لگا دیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ادھر سے جانا ساڑ سے جانا میں نے کہیں دیکھا ہے ڈیزائن سیمٹ والے ڈیزائن جو ملتے ہیں وہ لگائے جگہ ہیں میں نے دیکھتے ہیں گیلنی پر لگے ہوئے تھے تو اس پر میں ویسے ہی لگا ہوں گی لوہے کا سمانہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور ایک منصریا نوہ ہزار کا ہے اور یہ کھڑکی ہم نے بنوائی نا یہ بارہ تیرہ ہزار پر بنی ہے بہت زیادہ بھاری ہے مضبوط ہے تو الحمدللہ سے جو یہ کام ہے نا ایک کمرہ بنواتی تو پھر تو پورا ہی بن جاتا لیکن میں نے جانا مستری نے ہمارے کام کرنے والے انہوں نے کہا پہلے بھی یہ کمرہ آپ نے بنوائے اس کی چھت آپ پھر سے اکھڑنی پڑے یہ اوپر جو ہم نے ڈبل چھت کی ہے تو یہ ایک بار پھر اسے توڑنا پڑے گا کیونکہ چھت برابر نہیں بنتی تو اس لئے آپ ایسا کام کریں کہ یہ جیتنا کام ہوتا ہے نا یہاں پہ کر دیں لنٹروں تک چلا جائے گا تو باقی اللہ تعالیٰ جیسے فرصد دے گا تو ویسے کام کریں چھت برابر ہونی چاہئے چھت سبھی جو ایک جیسی ہم سبھی کمروں پہ ڈالیں گے اور برناڈا بھی ساتھ ہی ہوگا تو الحمدللہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ یہ باس ہاں پہ کام لنٹروں تک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسے فرصدوں کی انشاءاللہ تو ویسے کرتے نہیں گے تو الحمدللہ سے بہت اچھا ہوا اتنا کام ہو گیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو جو انا بہت اچھی لگی ہوگی اچھا اچھے کومنٹس کرنے اور ہمارے لئے دعا کرنے کے ہم نے کام شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ملوگی تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ